کہ جب بھی آپ سے پوچھے کروہائیڈیٹ کا کیا کیا مہتو ہے تو آپ اس کے بارے میں کاکا بتا سکتے ہیں پہلا ہے کہ جو کروہائیڈیٹ ہوتا ہے ہمارے سریر کو ارجا پردان کرتا ہے جس سے ہمارے سریر کے کچھ کائیں آسانی سے اور آرام سے کاری کرتے ہیں پہلے سمجھو کروہائیڈیٹ کا سب سے مہکمور اور پہلا اپیوگ ہے کہ جو کروہائیڈیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے سریر کو ارجا دیتا ہے اور جس کے کارڑ ہمارے سریر کے اندر جتنے بھی کچھ کائیں ہوتی ہے وہ آسانی سے اپنے کاری کو کھا کرتی ہے سمپن کرتی ہے تو پہلا ہے کہ یہی کروہائیڈیٹ کا کار رہا کہ جو کروہائیڈیٹ ہوتا ہے ہمارے سریر کو ارجا دیتا ہے اور ہمارے سریر کے اندر جتنے بھی کچھ کائیں ہوتی ہے وہ ہمارے کاری کو سمپن کرتی ہے ہمارے شریر کو جتنے بھی پسکتاتو آپ لیتے ہمارے شریر کو سب سے پہلے اگر ارجہ دینے کار کرتا ہے تو وہ کربائیڈیٹ ہی کرتا ہے ہمارے شریر کو سب سے پہلے ارجہ دینے کار کون کرتا ہے کربائیڈٹ کاتا ہے اس لئے ہم لوگ کربائیڈیٹ کو ارجہ کا پریوک خطوات بھی کھاتا ہے آپ کی پرست نہ پکalla سکتا ہے کہ ارجہ کا پریوک خطوات کی اسے کار melhores کارگیڈ� spending کیونکہ کاربوہیڈیج ہوتا ہے ہمارے شریر کو سب سے پہلے ارزا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے یاد ہوگا کہ کاربوہیڈیج ہوتا ہے کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوتا ہے اور کاربن ہائیڈروجن آکسیجن تینوں کا انپاد جو ہوتا ہے ایک سمندر دو سمندر ایک انپاد میں ہوتا ہے اس لئے کاربوہیڈیج اس کو حمل کرتا ہے کاربوہیڈیج ہمارے شریر میں ارزا کا مک شروط بھی ہے اور کربائیڈیٹ جو ہوتا ہے ہمارے سریر کو بیبین لوگوں سے رچھا بھی کرنے کا کار کرتا ہے ٹھیک ہے پچھلا لیکھ لو کربائیڈیٹ یہ کار لکھا دیا گیا ہے مات تو لکھا دیا گیا ہے ہاتھ آپ کا ہے تب تو جانی ہو جائیں آپ لوگ کی کربائیڈیٹ کا مات تو کیا کار ہوتا چلو سمات تو ہوتا